اسلام علیکم کیسے آپ لوگ چلو یار آج بہن ہے اس کے کوپی ٹریڈنگ کا خطرناک والا اپریشن کرتے ہیں اور اس میں نمبر ون ٹریڈر آپ نے کس طرح نکالنا ہے جو کہ سب سے سیف ہو اس کے علاوہ جتنی بھی اس کے اندر اپشن جانا یار یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہنڈرڈ پرسن اس چیز کے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے بندہ کس طرح فائن کرنا ہے نمبر ون اور اس سے پروفٹ کیسے لینا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دو جو سب سے زیادہ لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے جتنے بھی آپ کو ٹاپ پہ لوگ نظر آ رہے ہیں نا بھائی یہ فارے ہیں سارے ان سے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے کیسے اب یہی تو چیز سمجھ نہیں آتی بندہ کھولتا ہے کہتا ہے وہ زبردست بہترین جیدے کوئی چار سو لوگ کھولو کر رہے ہیں بندی سلوڈ ہی کوئی نہیں بھیلے بھلا آپ کر لے تو سیدھا فولو اور اس کے بعد ہو جاتا ہے لوس وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ اب یہ والا بندہ پہلا والا بندہ کھول لو اس کے چلے جاؤ آپ ٹریڈرز کے اندر میں آپ کو لوس دکھاتا ہوں یہاں پہ اب آپ اس کو کر لو تھوڑا سا نیچے فل نیچے آپ نے کر لیا اب یہاں پہ آپ چیک کرو ہزار ڈولر اکاؤنٹ واش ہزار ڈولر اکاؤنٹ واش اس میں تو بیس پرسن ہے ایک سو پینٹیس ڈولر اکاؤنٹ واش یہ سو ڈولر گیا سو ڈولر گیا اس کا بھی سو ڈولر پورا گیا ہنڈر پرسن پچاس ڈولر گیا اس کا ڈولر پورا ہی گیا مطلب یہ دیکھو اکاؤنٹ واش آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں ففٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسن چلو پانچ پرسن سمجھ جاتا ہے لیکن اکاؤنٹ بھی اس میں واش ہو رہے ہیں اب یہ جو چیز ہے نا یہ آپ نے کس طرح سمجھنی ہے بھائی یہ تو آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں بندے آپ تو اس کو کھولو گے بندہ فولو کر لوگے کہ یار اس کے تو بندے ہی بھی لیبل نہیں سی کوپی کر لوگے اس کے بعد آپ کا کام خراب ہو جائے گا اس کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے ایک ایک چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں یہاں پہ ویڈیو دیکھو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو یہ گرنٹی سے کہتا ہوں بائنائنس کی کوپی ٹریڈنگ اس کے علاوہ بھی جو کوپی ٹریڈنگ ڈیفرنٹ ایکچینجز میں ہوتی ہے ہنڈرڈ پرسن سمجھ پاؤ گے ہنڈر پرسن پر فیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہے ساروں میں جو بیسٹ ہوگا اس ٹین وہ بندہ آپ نکال پاؤ گے ایون کہ آپ کو اتنی سمجھ آجے گی کہ آپ کسی کو گائیڈ بھی کرسے گی اس سارے کا بہت ہی گہرائی کے ساتھ رویو کرنے کے بعد سب سے بیسٹ ٹریڈر ڈھونکے اس کو یہاں پہ ہم نے کوپی بھی کرنا ہے اور سیٹنگ اے ٹو زی میں نے آپ کو سمجھانی ہے اور پھر جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو دکھانا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سو ڈولر سے سٹارٹ گیا تھا اور یہ ایک ڈیڑھ دن کا پروفٹ ہے یہ ساری ٹریڈ یہ ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کو پتا چلے گی سب سے پہلے میں اس کی آپ کو آپشنز وغیرہ بتا دیتا ہوں یہ جتنی بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ چیزیں سمجھو گے تو پھر آپ اپنی مرضی سے بندہ خود چوز کر پاؤ گے آپ کو کسی ساکی بھائی کی کسی اور بندے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد اس لئے ویڈیو لمبا اور ضرور ہوگا بعد میں دیکھ لینا کہ ٹائم نہیں ہے تو آج یہ ویڈیو بہت دل سے بن رہا ہے تو یہی پہ لائک کر دو میں ایک سر ویڈیو میں لائک کا نہیں بولتا ہوتا یہی پہ لائک کر دو تو آپ ساتھ دن کی دے سکتے ہو تیس دن کی دیکھ سکتے ہو اور نوے دن کی دیکھ سکتے ہو پہلے چیزیں سمجھو اس کے بعد ROI نظر آ رہا ہے return on investment کتنا return investment کے اوپر آ رہا ہے اس کے بعد P&L ہے اگر آپ کو دولرز کے اندر پروفیٹ بننا ہوگا وہ آپ کو P&L کے اندر شو ہوگا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا ROI جو ہے نا 29% ہے اس بندے کا اور اس کا جو پروفیٹ بننا ہے 61,000 ڈولر اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز جس کے اوپر پوری گیم کھڑی ہوئی ہے بنانس کے کوپی سسٹم کی اور باقیوں کے بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایڈ کیا کافی ساری ایک چینجز اس چیز کو ہائیڈ کرتی ہیں یہ ہے MDD یہی ہے سب سے most important چیز اس کو آپ نے سمجھ لیا تو ساری گیم آپ سمجھ جاؤ گے MDD کیا ہوتا ہے max drawdown سمجھو اس بات کو max drawdown یعنی کہ maximum کوئی بھی account کوئی بھی trader کب کتنے loss میں گیا تھا سمجھ آئی جیسے مان لو کہ اگر ہزار ڈولر ہے آپ کے پاس ایک دن آپ کو 71 ڈولر کا loss ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کا max drawdown آپ کے ساتھ لگ چکا 7% minus 7% آپ کا max drawdown ہے اگر کبھی آپ کو 35% loss ہوا ٹھیک ہے اب اس چیز کو سمجھ لو اسی بھی ساری چیز depend کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہزار ڈولر تھا کسی trader کا ایک دن اس کو 1100 ڈولر بھی کر لیا اب آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ جی 100 ڈولر پروفٹ ہوا ہے بٹ بھائی ایک دفعہ وہ 35% minus میں بھی جا چکا تھا یہاں پہ وہ 100% بھی جا سکتا ہے یہاں پہ اس کو پورا loss بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس کو follow کر رہے ہو ذرا different طریقے سے پر order کے حساب سے اس کے اندروں سائٹنگ ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے اس کو پر order کے حساب سے اگر follow کیا ہوئے تو آپ کا account wash بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو چیز ہے نا یہ drawdown سے سمجھ آتی ہے تو drawdown ہمیں یہ بتائے گا کہ بھائی ایک بندہ 1100 پہ تو آ گیا ہے بٹ وہ کسی دن ساڑھے 300 loss کروا کیا ہے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ یار ابھی تو یہ profit میں ہے بٹ یہ loss اتنا زیادہ اس کو ہوا ہے تو اللہ نہ کرے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو میں نہیں اس کو کروں گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے آپ کا drawdown MDD ٹھیک ہو گیا کہ ایک یہ آ رہا ہے lead margin balance ٹھیک ہے یہ وہ balance ہے جو trader کا اپنا ہے یعنی اس trader نے اپنا ہی کپونے 3 لاکھ دولر ڈالا ہوا بیچ میں اور یہ ہم لوگوں کا ہے جو لوگ copy کر رہے ہیں کسی کا 100 دولر ہے کسی کا 50 ہے کسی کا 10,000 دولر ہے کسی کا 50,000 دولر ہے تو یہ سب ملا کے AUM set under management ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو سمجھ آگی اس کے بعد آگے copy traders آ جائیں گے تو simple اوپر والا menu آپ کو سمجھ آ گیا اب چلے جاؤ اس کے اندر اس کو اندر سے operate کرتے ہیں اس کے اندر ہم چلے گئے اب یہاں پہ پھر میں آپ کو search کرنا بتاؤں گا کہ آپ نے بندہ کیسے search کرنا ہے اب ہزاروں بندوں میں سے آپ کو اتنا time نہ لگے لیکن یہ چیزیں سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اب سب سے پہلے جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے days trading اس بندے کو totally دیکھو ابھی copy trading آئی ہی recent لیا تو 32-35 دن سے زیادہ کوئی بندہ ملے گئی نہیں آپ کو یہ ایک negative چیز ہے کہ ہم ایک بندے کو آپ نے کسی بندے کو مطلب 10-15 دن کو کہتا ہے میں 10 دن trade کرتا ہوں 10 دن میں اس نے اچھی trade کر لی باٹھ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ 2-3 مہینے بعد دول جائے اس کو لوس ہو جائے تو آپ 10-15 دن کی trade کے اوپر اس پر آپ اتبار نہیں کر سکتے لوگوں کو ہم follow کرتے رہیں time to time اور ہمیں پتا چلتا رہے گا کہ یار اس بندے کا آج ہی result تھا 16 دن بعد اس کا جناب 16 مہینے کے بعد یا 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کیا result ہے second میں آپ کو نظر آگیا 400 بندے maximum اس کے ہو سکتا ہے 399 بندے نہیں 400 بندہ اس کو follow کر رہا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز بڑی سمجھ نہیں کیا ہے غور سے سمجھو total copiers یعنی maximum یہ کروا سکتا ہے 400 بٹی یہاں پہ total ہیں 1000 سے بھی اوپر یار یہ کیسے ہو گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کوئی 600 700 600 بندہ اس کو join کرنے کے بعد چھوڑ گیا سمجھے یہ ایک بات کی آپ نے مجھے یا کسی trader کو follow کیا آپ کو profit نہیں ہویا یا نقصان ہویا آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ بھی چیز آپ نے میند بھی رکھنی ہے کتنا بندہ اس کو چھوڑ گیا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے profit شیئرنگ 10% جو بھی آپ کا profit بنے گا 100$ آپ نے لگایا آپ کا profit بنے 10$ اس میں 1$ اس trader کو جائے تو یہ لیوریج اس نے بتا دی کہ 20x کے درمیان یہ بندہ لیوریج جوز کر رہا ہے اب یہاں پہ چیز دیکھنا بڑا ہی ضروری ہے اس بندے کے پرفر پرفورمس پرشلے سات دن کے اندر اس نے بنایا 30% profit اس کا MDD بلکل 0 ہے یہ لوس اس نے نیچے گیا اور پھر اوپر آیا یہ profit میں ہی گیا سیدھا اوپر اور win rate 62% جو آپ لوگ کہتے بہترین ہو گیا بلے بلے ہو گیا آپ اس کو کوپی کر لیتے ہو ٹھیک ہے بٹ اس کی ریل سٹوری جاننے کے لیے آپ کو کلک کرنا پڑے گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ کلک کیا اس کا 30 دن کا پہلے چارڈ نکال یہ آپ نے 30 دن کا چارڈ نکال ہے ایک ہفتے میں کتنا تھا یہاں پہ پہ 30% تھا اور ایک مہینے میں کتنا ہو گیا ایک مہینے میں ان کے 16 دن ہوئے یہ مائن میں رکھنا کہ اس کو 30 دن کا یہ result نہیں ہے اس کا 16 دن ہے اگر آپ اس کو 7 دن کرتے ہو تو یہ result نظر آ رہا ہے یہ 7 دن کا نظر آ رہا ہے اور یہ 30 دن کرتے ہو تو چونکہ اس 16 دن ہوئے تو یہ 16 دن مطلب total اس کی story نظر آ گی اب اس کا total جو بھی 50% کے آس پاس بن 3 لاکھ ڈولر کے آس پاس اس کی اماؤن تھی اور اماؤن تو اوپر نیچے بھی ہوتی رہی ہوگی لیکن تقریبا ایک لاکھ ڈولر اس بندے کا profit بن ہے اب یہاں پہ آپ کو سٹوری نظر آئے گی یہ چیک کرو ام ڈی ڈی میکس ڈرا ڈاؤن یعنی کہ یہ بندہ کتنے لوس میں گیا اس ٹائم کے دوران 35% لوس میں گیا اب میں آپ یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ بھی غلط لکھا ہے یہ بھی غلط ہے کیسے تھوڑا سا نیچے آجو پہلی بات یہ یہ سمجھ آگیا کہ یہ زیادہ لوس میں بندہ گیا تھا یہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہے اگر یہ بندہ یہ پر دے رہے لیکن پاسٹ اس کا چیک کرو پھر لوس میں آیا اچھے خاصے پھر یہاں سے ریکار ریکار کرنا شروع کیا اب اس کی لونگ ہسٹری جب ہوگی جب یہ اس طرح لوس میں آئے پھر پھر چار چھ مہین تو لوس کو ریکار کرتا لیکن پھر بھی ایک ٹائم کے اوپر 35% 35% مائنس میں گیا یعنی آپ 100 ڈولر آپ کا تھا تو اگر آپ پورا پورا کو برابر کا فولو کر رہے تھے ٹھیک ہے اچھا خاصا لوس ہو جانا تھا پھر اس کے بعد ریکار کر گے اس نے نووے دن سلیک کر لینے لیکن آپ نے نووے دن کا ہی چیک کر نا ہر بندے کا آگیا جی 35% آگیا ٹھیک ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ 35% سے بھی زیادہ وہ کس طرح نیچے آؤ ٹھیک ہے اب یہ چارٹ دیکھ لینا پی اینل کا دیکھ لو یا آروائی کا دیکھ 27% پلس شور ہے ٹھیک ہو گیا اب فرض کرو کہ جس بندے نے یہاں پہ لگایا تھا اس کو تو یہاں تک 27% پروفٹ ہوا اس کے بعد جب گئی مارکٹ نیچے یہاں پہ تو 17% مائنس ہوا ٹھیک ہے تو جس بندے نے شروع میں اس کو ٹریڈنگ سٹارٹ کی تھی ہے 17% یہ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو exact ڈراؤ ڈاؤ نکالنے کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے 27 پلس 17 44 وہ لکھا نا 44 45 بلکہ ہوگا کیونکہ 17 سے آگے اوپر بن رہی ہے اور یہاں ٹھیک ہے تو اب آپ کو بلکل سٹوری سمجھ آج چاہیے کہ آپ کے 2023 کے نومبر کے اندر دیکھ رہے ہو یا اکٹوبر کے اینڈ میں آپ اس ویڈیو کو 3 4 مہینے بات دیکھ تو پھر آپ روائی کا نظر آ رہے گراف جو آپ کو نظر آ رہ ہے گراف اس کو بھی آپ نے دیکھ ہے کہ یہ پروفٹ میں گیا اس کے بعد نیچے جب سترہ پرسن مائنس میں گیا اگر گراف میں کئی بھی آپ کو نظر آ رہے گا ہو سکتا یہاں پر نظر آ رہ ہو یا ابھی اس اگر چاہے نا ایسے فیلٹر لگا کے بندے ہی وہ شو کر جو کہ پروفٹ ہوں صرف بائننس کیوں یہ بندے اوپر لے آ رہے اور لوگوں کو کیوں کلیر نہیں پتا چل رہا ہے جن کو نہیں پتا کرے جا رہے ہیں آپ دیکھو کس ترہا سلوٹ پوائنٹ پوائنٹ کسی بھی وہ کام پہ اگر آپ یہ نہیں کر گے تو پھر اس کے بندہ آتا یہ اوپر جاتا رہتا تو شاید ہمیں بائننس ویلی اس کو نیچے جب تک اپنی انویس مجھے آئے گا اس چیز کا مجھے ٹائم پتا چلے گا اس لئے ہم نے کسی بھی ٹائم لگا اس کے بار نیچے آ کے آپ نے کور چیز نوٹ کرنی ہے اس کی پوزیشن کے اوپر جانا ہے یہ اچھی زیادہ لوگ آپ چیزوں کی سمجھ آجے گی کہ اکثر لوگوں کا وہ اوپر والی ہسٹری بلکل اگر ٹھیک بھی ہوگی نا مان لو کہ اس کا جو بندے کا وہ رہے اور رسک کتنا لے رہے اس سے آگے یہ transfer آجے کوپی ٹریڈر کو آپ کھول لوگ اگر ادھر وہ لوگ آئیں جو ان کو کوپی کر رہے سب سے زیادہ پروفیٹ اس کو ہوا پروفیٹ ہوا اور پانچ سو ڈول اس کو ایک دن میں اتنا پروفیٹ ہوا اب یہ چیز مان لو کہ تین ہزار پروفیٹ ہوگا تو آپ کتنا بنا ایک پرسن بنا آپ کا ایک ڈولر پروفیٹ ہوگا بٹ آپ یہ کہتے ہو اس کو کہ نہیں میرا سو ڈولر نہیں آپ میری ہر ٹریڈ دس ڈولر کی ضرور لگاؤ اگر اس ٹائم پہ اس نے لیا ہوتا اتنا زیادہ لیا تو وہ چیز سمجھنا بھی بہت ضرور ہے ٹھیک ہے اور یہ بندہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے اس کو آپ نے کر دینا کلوز ٹھیک ہو گیا اس اس کو کر لیتے ہیں سات دن ہی ہو ہیں تو اس کو تیس دن بھی کریں کہ فائدہ نہیں ہوگا یعنی پہلے ہفتے ہی جناب سات پرسن رسک میں گیا مطلب سات پرسن اتنی بری چیز بھی نہیں ہے لیکن سات دنوں بھی سات پرسن چلا گیا تو وہ کسی دن 20 40 50 پرسن بھی جا سکتا ہے اس طرح ایک دو اور بندے بھی ہم دیکھ پھر ہمیں پتا چلے گا ڈراد ہوں وہ کیسے میں آپ کو دونوں میں جو گیاب ہوگا 11 پرسن ہی بن گیا ٹھیک ہے تو اس کا 11 پرسن ہی ہے جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ ہی بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو بھی جیسے یہ ہے ادھر سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تا 40 پرسن پہ یہاں پہ یہ آیا 28 پچپن پہ ٹھیک ہے اب 40 میں سے 28 نکال لو تو کتنا بنتا ہے آپ کا تقریبا 12 پرسن بنتا ہے تو یہ آپ کو پتا چلا کہ یہ شو کر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ یہ والا ہے ٹھیک ہے اگر یہ اور نیچے ہوتا یہاں پہ ہوتا تو یہ آپ کہہ سکتے کہ 30 40 پرسن بھی گیا بٹی یہاں پہ آپ کو کم شو کر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جتنے بھی آپ کو ٹاپ میں نظر آ رہے ہیں ان کی کچھ اس طرح کی ہسٹری ہوگی بڑا آپ چیک کر لینا اس کو ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سرچ کریں کہ ہمیں بندے اس طرح کے نظر آئیں جو ہمارے مطلب کیوں ٹھیک ہے اب بھائی ہمیں سب سے پہلی چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں mddd لہذا ہم سرچ ہی mddd ولی کرتے ہیں اس کے بعد سات دن کی بجائے ہم نوے دن یہاں پہ سلیک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ویسے سات دن کبھی سلیک کر کے دیکھتے ہیں یہ میں نے mddd پہ کلک کیا اب یہ یہاں پہ مجھے بندے شوہ ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو ان بندوں کا پروفٹ کم ہے ہم نے پروفٹ بھی دیکھنا ہے اتنا ہی کم پروفٹ ہو بندے کا کہ بلکل ہی نہ ہونے کے برابر ہو تو وہ بھی ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے یہ بندہ ہے سات دن کا ہم نے سلیک کیا اس کو ہم ایک ایسی کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو کھول کے دیکھا ٹھیک ہے تو سات دن کے اندر اس نے سات پرسن پروفٹ بنایا لو جی یہ تو بہت ہی اچھا ہے ڈیلی کا ایوریج لگا لو آپ کا ایک پرسن پروفٹ ہو گیا ٹھیک ہے بارہ زار چھ سو ڈولر اس کی اماؤنٹ ہے اور یہ لوگوں کی اماؤنٹ ہے اور یہ تقریبا نو سو ڈولر اس کا پروفٹ بنا ہے اور اس کا ڈرار ڈولر اتنا ہے صرف یعنی سو ڈولر اگر آپ نے لگایا ہوتا تو آپ کا کسی دن اگر لوس ہونا تھا وہ صرف اور صرف ہونا تھا تین سینٹ ٹھیک ہے تین سینٹ لوس ہونا تھا آپ کو اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اگر کسی لوس میں گیا تو اتنے کم لوس میں گیا ٹھیک ہے بٹ اب اس کی باقی سٹوری ہم جان لیتے ہیں ادھر کلک کرتے ہیں اکیس دن اس کو ہوئے ہیں تو ہم تیس دن والے پہ سلیک کر لیتے ہیں تو لو جی پیشلے تیس دن کا جو اس کا ڈرار ڈاؤن آ رہا ہے وہ پانچ پرسن کچھ آ رہا ہے ٹھیک ہے چلو اتنا کوئی بندہ نہیں اس کو ہم کہیں گے لیکن اگر یہ اکیس کی بجائے دو سو دن ہوتے نا یہاں پہ پھر ہم نے کہنا تھا دو سو دنوں میں یہ بندہ مائنس پانچ پرسن پھ گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا بولیں گے کہ بیس دنوں کے اندر اندر یہ بندہ مائنس سوا پانچ پہ جا چکا ہے اور وہ بھی ہم اگر یہاں سے کیلکولیٹ کریں گے تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہی بن سکتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ یا کم ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہوگا کم تو نہیں ہوگا یا ایکوال ہوگا تو مطلب یہ بندہ ہمیں صحیح نہیں لگا اسی لیے ہم نے ایم ڈی ڈی کے ساتھ یہاں پہ نوے دن ہی سلاک کر لو کیونکہ سات دن والا بندہ تو ہم نے لینہ ہی نہیں ہے اگر سات دن والا کوئی اچھا بندہ نظر آئے گا تو ہم نے اس کو فیوریٹ میں ڈال لینا ہے چیک کر لیں گے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں ایک اور آپ کو باتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ اس پہ پیسہ لگاؤ میں آپ کے سامنے لگاؤں گا ٹیک ہے اور آپ میں آپ کو ریزلٹ بھی اس کے شو کراؤں گا اور آپ کو فولو کرنے کا طریقہ بتا دوں گا آپ نے خود ان کو فولو کر لینا لکھ لینا سکرین چورڈ لینا اب جو ہے نا آپ کو کلیر ہو گیا کہ آپ نے سرچ سٹارٹ کیسے کرنی ہے آپ کوپی ٹریڈنگ میں آئے آپ نے نوے دن سلاک کرنا ہے ایم ڈی ڈی سلاک کرنا ہے بس ٹیک ہے چار دن کے اندر اس نے بہت ہی کم پروفیٹ بنایا تو اسی لیے ہم اس کو جو ہے نا وہ بلکل اگنور کر دیتے ہیں اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں سیکنڈ بندے پہ آجو لو جی سیکنڈ جو بندہ ہے اس نے ایک منٹ اس کے ہمیں دن دیکھنے پڑیں گے اس کے اندر چلے جاتے ہیں دن اس کے ہیں جی تیرا ٹیک ہے اماؤنٹ اس کی ہے تقریباً گیارہ سو پونے بارہ سو ڈولر ٹیک ہے اور تیرہ دنوں کے اندر اس نے ایک سو ستر ڈولر پروفیٹ بنایا جو کہ بنتا ہے سترہ پرسن پروفیٹ بنتا ہے اس کے ماؤنٹ کے پر ٹیک ہے اور ڈرا ڈاؤن اس کا ہے جی زیرو پائنٹ زیرو ٹو پرسن یعنی آپ نے اگر سو ڈولر یہاں پہ لگایا ہوتا تو آپ کو کسی دن اگر لوز ہوتا دیکھو پروفیٹ سے پہلے ہم نے لوز دیکھنا ہے کسی دن اگر آپ کو لوز ہوتا وہ زیرو پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ کا ہوتا اس کے علاوہ آپ کا اوورال پھر پروفیٹ میں ہی آ جاتا ٹیک ہے اب نیچے آپ یہ گراف اگر دیکھو کہ اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا سکتا ہوں یہاں سے یہ شروع ہوا بندہ پروفیٹ ہوتا گیا یہاں پہ اس کو تھوڑا سا لوز ہوا ہوگا یا پھر میں بھی یہاں پہ ہوا ہوگا اس کو تھوڑا سا لوز اس کو ہم تھوڑا سا اوپن بڑھا کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے گراف کو بلکل یہ دیکھو نا اس کو جو لوز ہوا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوا ٹیک ہے تو اس کا یہ والا جو گراف ہے نا یار یہ دیکھ کے اس کی پیشلے کتنے دن کی پرفومنس ہے تیرہ دن کی پرفومنس دیکھ کے یہ بہت ہی بیسٹ بننا لگ رہا ہے اگر ہم ایوریج نکال لیں کہ یار ایک تیرہ دن کی اندر اس بندے نے تیرہ دن میں یا ایک منٹے ایک ہفتہ پہلے کر کے دیکھ لیں ٹیک ہے ایک ہفتے میں اچھے ایک ہفتے میں اس کا بڑا تم پروفٹ بنا ہے یہ بات مائن بھی رکھو کہ پچھلے ہفتے کے اندر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے اگر کسی بندے کا اس کی پاسٹ ہسٹری جتنی بھی یا نوے دن کی یا جو بھی یہاں سے آپ نے نوے دن کیا ٹیک ہے بلکہ میں آپ کو بتا دوں تو میں چاہتا ہوں یہ بندہ نا اتنا ایکٹیو نہیں ہے پیشلے ہفتے سے تو یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نہ ہو گیا آپ فس جاؤ باقی اس کی جو کرنٹ پوزیشنز ہے نا وہ دیکھتے بھی سمجھ آجے گی اس نے کرنٹ پوزیشن لگائی ہے اس کا مطلب یار چلو ایک آدھی ٹریڈ کاری رہا ٹیک ہے پورے ہفتے کے اندر اس نے ساتھ ٹریڈ کی ہیں ساتھ میں سے چھے سکی پروفٹ کے اندر گئی ہیں بٹ واپس آجو آپ اپنے نوے دن یعنی کہ اس کے تیرہ دن والے اس کے اوپر ٹیک ہے یہ جو بندہ ہے نا ہر لیاز سے پرفیکٹ ہے اب اس میں کمی کیا ہے کاش کہ یہ بندہ جو تیرہ دن سے کر رہا ہے یہ ایک سو تیس دن سے کر رہا ہوتا اب اس بندے کو یا تو ہم فولو اچھا فولو کرنے کا رسک ہو سکتا ہے کیا پتا بیس دن کے بعد اس بندے کا ڈراؤڈ آن دس پرسن پر چلا جی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا آپ کو چیزیں سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ اس کو کرنا اور فولو کر سکتے ہو یا اسی طرح کی اور بندے نکال لوگ جس کی یہ والی پرفومنس ایسی ہی ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ دن زیادہ ہوں بائیس پچیس ہوں مطلب جو بہتر سے بہتر ہو پچیس دن والا ہو تیس والا ہو پچاس والا ہو ٹھیک ہے اور کچھ نہیں نہ کرنا تو اس بندے کو آپ نے فیورٹ میں ضرور ایڈ کر لینا یہ فیورٹ کا بنا رہا ٹھیک ہے اس کو میں فیورٹ میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ایک اور بندہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے یہ سیکنڈ والا کھولا تھا نا اب اس کے حالانکہ بندے صرف چھے بندوں نے اس کو کوپی کیا ہے اس پہ نہیں آپ نے جانا کہ یار اس کو چھے بندوں نے کوپی کیا ہے کیوں اس کو دکھایا ہی نہیں جا رہا بھائی یہ سامنے آئی نہیں رہا اس کا پروفیٹ بھی کوئی انیوہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا نورمل سا پروفیٹ ہو رہا ہے اگر اس کی پرسنٹیج آپ نکالو جس طرح یہ چل رہا ہے پشلے تیرہ دن سے جو اس نے پروفیٹ بنایا سولہ پرسنٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ پورے مہینے میں تقریباً تیس پرسنٹ پروفیٹ بنائے گا اس کے بعد جو ہے نا نیچے والا بندہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ جو بندہ ہے یہ نوے دن کے اندر اس کا ڈرار ڈون ہے 0.16% اس کو دن نا ساتھ ہو گئے ہیں اب یہ تھوڑا سم اس سے نجلے درجے میں اس کو رکھیں گے اس کو تیرہ دن کے اندر سترہ پرسنٹ پروفیٹ ہوتا ہے اس کو سات دن کے اندر آٹھ پرسنٹ پروفیٹ ہوا ہے تو پروفیٹ کے لیے آج سے تو یہ بندہ ٹھیک ہے چھے اس نے ٹریڈز کی ہی ہے دو مائنس میں گئی ہیں سوری دو پروفیٹ میں گئی ہیں باقی چار اس کی مائنس میں گئی ہیں اب یہ جو ہے نا مارٹنگیل ٹائپ سٹریٹیجی لگا رہا ہوگا اب یہ جو بندہ ہے اس کو دیکھیں گے یہاں پہ دن اس کے زیادہ دیکھیں سیم پرفرومنس دیکھیں تو ہم کہیں گے اوکی ہے تو چلو اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا اس کا پروفیٹ تھوڑا زیادہ نظر آ رہا ہے بٹ دن یہاں پہ بھی کام ہے بندے اس کے بھی آٹھ ابھی تک کوپی کر کے جس میں سے چھے لگے ہوئے ہیں باقی چھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے تیرہ سو کچھ ڈولر اس کا اپنا ہے اٹھارہ سو لوگوں نے انویسٹ کی ہے ساتھ دن میں تیس پرسن اس بھائی نے پروفیٹ نہ ہے اور صرف زیرو پوائنٹ ٹو پرسن یعنی اگر آپ نے یہاں پہ سو ڈولر لگایا ہوتا تو زیرو پوائنٹ ٹو کے مائنس میں آپ نے میکسیمی ہو جانا تھا باقی آپ کو یہ پروفیٹ ہی ہونا تھا اب آپ کے ایک چیز سمجھ آ گئی کہ یار وہ جو دوسرے اکاؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں ان میں یہاں پہ چار چار سو پرسن پروفیٹ بھی نظر آ رہا ہے بٹ ڈرار ڈاؤن اتنا نظر آ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا پروفیٹ آنے کی بجائے جو ہے نا آپ کا پورا اکاؤنٹ ہی بیڑے ہی گرک ہو جے اس سے اچھا اکاؤنٹس کے اندر چاہے کم پروفیٹ بنے گا تو اس طرح ہم نے بندہ چوز گا اس بندے کی بھی جو پروفومنس اب یہ میں نظر آ رہی ہے یہ بندہ جو ہے نا دو تین دن پروفیٹ بناتا رہا اس کے بعد تھوڑا نورمل چلا پھر تھوڑا اس نے پروفیٹ بنایا اس کی ٹریڈز آ رہی ہیں اوپن کیویں جو اس نے پوزیشن بھی ہم چیک جو بند ہوئی میں نا پوزیشن ہسٹری وہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی اس نے ٹریڈ گئی کتنی پروفیٹ میں گئی لو جی پہلی ٹریڈ اس کی گئی تھی 85 ڈولر کے مائنس کے اندر پھر اس کے بعد پروفیٹ ہوتا گیا ٹھیک ہے تو اوورال اس بندے کو جتنی بھی اس نے ٹریڈز لگائی ہیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں کہ اس نے چودہ ٹریڈز لگائی ہیں جس میں بارہ اس کی پروفیٹ میں گئی ہیں تو دو اس کی مائنس میں گئی ہیں اب اس کے ٹریڈر ہم چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بندہ میں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے یہ اس کے ٹریڈرز ہیں ٹھیک ہے اس بندے نے ساٹھ ڈولر لگائے اس کے ساتھ اور ایک سو ساٹھ پرسن پروفیٹ بنایا حالانکہ اس نے تو بھی تیس پرسن بھی نہیں بنایا تیس پرسن بنایا اس نے کیسے ایک ساٹھ بنا لیا اس بندے نے اماؤنٹ اپنی مرجی کی سیلیک کی جو کہ اس نے رسک تو لیا بٹ اس بندے کا ڈرا ڈاؤن کم ہے نا تو اسی لیے یہ رسک لے پایا تو یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں بٹ یہ کام میں آپ کے لیے کر لوں گا اپنے پیسے رسک پہ لگا کے آپ کو مسئلہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد مزید نیچے آؤ تو یہ چھے دن میں اس کو پروفیٹ آئی یہ ایک دن میں اس بندے کو پروفیٹ ہوا انیس پرسن ٹھیک ہے یہ بندہ ہے جس نے ایک دن اس کو جوائن کیے بھی ابھی تک اس کو کوئی پروفیٹ نہیں ہوا کیونکہ اس نے جوائن کیا ہوگا اس کے بعد ایک ہی ٹریڈ بھی چل رہی ہے وہ بند ہوگی تو پتا چلے گا اس نے ایک سو ایک ڈولر لگایا اور اس کو تقریباً ایک پرسن پروفیٹ ہوا اس نے دو دن میں چپون ڈولر لگایا اور آٹھ پرسن پروفیٹ ہوا اس نے اماؤنٹ اپنی ملٹیپلائی کر کے لگائی ہوگی کل کو ان کے بندے زیادہ ہوں گے اور دن زیادہ ہوں گے یعنی آپ نے کونسی چیزیں نوٹ کرنی ہے ایم ڈی ڈی پروفیٹ اس کے بعد دن یعنی میں آپ کو کھول کے پورا آپ کا دوبارہ ایک دوہ پیماننا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا کرنے ہیں آپ بھی بولو گیا ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کوئی فائدہ ہے آپ نے یہ زیادہ سے زیادہ جس بندے کے ہوں آپ نے بندے لکھ لینے ہیں بندوں کا سکرین شوٹ لے لیں نوٹ کیا آپ نے یہ دن جس کے زیادہ سے زیادہ ہوں ٹھیک ہے نوے دن سیلیکٹ کر کے جس کا یہ یہ جو ہے نا ایم ڈی ڈی یہ کم سے کم ہو اچھا کم سے کم کا مطلب اگر اس بندے کا زیرو پوائنٹ ٹو شو ہو رہے نا ٹھیک ہے بٹ اس کی پرفومنس اچھی ہے ایک بندے کا زیرو پوائنٹ زیرو سوری زیرو پوائنٹ زیرو ون شو ہو رہے نا ٹھیک ہے پانچ دس بیس چالیس پچاس پرسن ڈرار ڈاؤن سے میں مسئل ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دن دیکھ لینا ہے زیادہ سے زیادہ بندوں کو کمپیر کرنا اس کے بعد آپ نے ڈرار ڈاؤن دیکھنا ہے اور تیسری چیز آپ نے پروفٹ بھی دیکھنا ہے اب یہ تینوں جو چیزیں ہیں نا جن لوگوں کی یہ زیادہ ہوں گی نا سمجھو وہ بندہ آپ نے چوز کر لینا ہے اس کو بہتر کہیں گے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی بھائی رسک وہیں کا وہیں ہیں تو یہ نہیں سوچنا کہ لوس ہو ہی نہیں سکتا یا کچھ لیکن ہم نے اپنی طرف سے سیفٹی کر لی ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا بندے تو مکنے کوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے میں ابھی فارق ٹائم میں دیکھتا رہوں گا اور آپ کو میں بتاتا رہوں گا شیئر کرتا رہوں گا میں آپ سے بندے ہی شیئر کر دیا کروں گا جیسے وٹس ایپ کا جو چینل ہے یا اس کو ضرور جوائن کر لو ڈسکرپچن میں نے دیا ہے فوراں اس کے اوپر جاؤ اس کو جوائن کرو اور اس میں بیل آئیکن سائیڈ پہ آ رہا تو اس کو ضرور کلک کر لو کیونکہ میں نے ٹیلی گرام اور وٹس ایپ کے گروپ شروع سب کچھ ختم کر دینے ہیں جیسے اس میں دس زار بندہ ہونے ہیں ابھی ایک زار ہوا ہے سارا کچھ میں نے ختم کر دینے ہیں اس کو ضرورہ جوائن کر لو ہو سکتا ہے تیاری کر رہے ہیں آنے والے ٹائم میں سگنل بھی آ جائیں ہو سکتا ہے ہفتے بعد آجیں دس دن بعد آجیں مہینے بعد آئیں سگنل کے اوپر بھی ورکنگ ہو رہی ہے آپ کو یہ اوپشن کہاں سے آئے گی یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا ہوں بینائنس کے ہوم پیج پہ آگے آپ نے فیوچر کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فیوچر میں جا کے یہ آپ کو اوپشن نظر آ رہی ہے کوپی ٹریڈنگ کی ٹھیک ہو گیا میں نا آپ کو اس کی پوری سیٹنگ بتانے والا ہوں مائی فیورٹ کے اندر آپ کے بندے جو بھی آپ ایڈ کرو گے مائی فیورٹ میں ہو جنگے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور مجھے بھی آپ نے بتانا ہے باقی آپ کو کوئی بندہ اچھا لگے گا کوئی مسئلہ نہیں پیسے نہیں ہے تو میں اس کو فولو کر لوں گا آپ کے لئے اور اس کے علاوہ ہم اس کو ویسے بھی فولو کر سکتے ہیں کہ آج اس کی یہ پرفرومنس ہے ہفتے بار یہ ہوگی تو اس کو ہم ایک مہینہ بینہ پیسے لگائے بھی تو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ مائی فیورٹ میں میں نے کچھ بندے ایڈ کیے ہوئے تھے جیسے کہ یہ ایک بندہ جو نظر آ رہا ہے نوے پرسن پر یہ سکسٹی فائی پرسن کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب ان کا بھی مائی فیورٹ کے اندر بندے ایڈ کر کے نا آپ ان کا ایم ڈی ڈی پر کلک کر دو اور یہاں پر نوے دن کلک کر لو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ مائی فیورٹ کے اندر بھی سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایم ڈی ڈی کلک کر دیا جو بندے آپ نے ڈھونڈے تھے نا ان میں سب سے بیس بندے کہاں سے ملیں گے آپ کو تو یہ دیکھو یہ بندہ میں رہا ہے ہم تھوڑی تیر پہلے دیکھ بھی رہتے یہ وہی والا میں بندہ نظر آگیا تیرہ دن والا کیونکہ اس کا ڈرار ڈاؤن سب سے کم ہے 0.01% ہے تب ہی یہ میں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے آگے والا بندہ تھوڑا ڈرار ڈاؤن اس کا زیادہ ہے پروفٹ اس کا بھی سیم ہے ٹھیک ہے اس سے اگلے بندے اور سیم زیادہ ہے اب یہ جو بندہ ہے اس کا ڈرار ڈاؤن کم ہے اور اس کا پروفٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس بندے کی پرفومنس جو ہے نا مجھے بڑی اچھی لگی ویسے دیکھ کے لیکن دن اس کو بھی گیا رہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی تقریباً 600 بندوں نے جوائن کرنے کے بعد پھر کافیوں نے چھوڑ بھی دیا اور 328 بندے ابھی اس کے ساتھ چل رہے ہیں جب کوئی بندہ جوائن کرنے کے بعد چھوڑتا ہے نا تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہاں نا اپنی گلتی کی بھی اسے لوس ہو جاتا اور وہاں چھوڑ دیتے ہیں تو اسی لیے اب اس بندے کا تھوڑا سو پریٹ کر لیتے ہیں یار 11 دن اس کو ہو گئے ہیں اور آدھا پرسنٹ اس کا ڈرار ڈاؤن ابھی تک گیا ہے 70 میں سے 67 اس کی ٹریڈز پلس میں گئی ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ یار ہفتے کے اندر یہ 7% پروفٹ بنا رہا ہے ٹھیک ہے 11 دنوں کے اندر اس نے یاری شروع کے 5-6 دن اس بندے نے اچھا خاصا پروفٹ بنایا ٹھیک ہے یہ ایک نظر آ رہا ہے یہاں پہ مسئلہ یہ کہ دن یار کم ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا بندہ ہے اس لیے جناب کافی سارے لوگ اس کو فولو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ 7 دن کے اندر اچھا خاصا پروفٹ ہے اور ڈراڈاؤن اس کا بہت کم ہے ٹھیک ہے تو یہ گراف سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کئی بھی آپ کو گراف ایسے نظر آ رہا ہے تو مطلب ٹھیک ہے بندہ اگر آپ کو اس گراف کے اندر یوں یوں نظر آ رہا ہے تو پھر آپ نے یہ کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ یہاں سے لیکن یہاں تک کتنا لوس ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کا گراف صحیح نظر آ رہا ہے لیکن دن ساتھ ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ مائنس مگ گیا ہے ٹھیک ہے جو کہ اس سے زیادہ ہی ہوگا اب وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے سب سے زیادہ اس کا پروفٹ یہ تھا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تقریباً پانچ ساڑھے چار پرسن ٹھیک ہے اور اس کا لوس والا دن پندرہ پرسن ٹھیک ہے تو واقعی یہ تقریباً ٹونٹی مائنس ٹونٹی پرسن یہ لوس میں جا چکا یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نئے ایڈیا تھا یہ فیورٹ بندہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو تو سائیڈ بھی کر دو اس کے بعد یہ کور پورٹ فوریو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں یہ کوئی پی فور پروائیڈر تنویر بھائی ہیں اب ان کی شروع کی جو پرفومنس تھی وہ بڑی زبردست تھی ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ان کا پروفٹ اچھا خاصہ بننا تھا اب برحال یہ کر رہے ہیں تو میرے سے زیادہ برحال ان کو ان چیزوں کا پتا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جتری بھی چیزیں آپ کو بتا رہا ہونا یہ ہمیں بینیس دکھا رہا ہے جب ہم اس کو فولو کریں گے تو پھر جو ایکچول ہمیں ریزلٹ ملیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار جو ہمیں بینیس نے دکھایا آیا وہ بھی سچ ہے ہے کہ نہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھو یہ دیکھو یہ 90 دن کا سلیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے ان کو 18 دن ہوگی اچھے خاصے دن ہوئے ہیں اب ان کا اگر 7 دن کا سلیکٹ کرو گے نا تو پروفٹ ہوا ہے یہ دیکھو 7 دن کے اندر تقریبا 9 پرسن کے آس پاس پروفٹ ہوا ہے اور ڈرا ڈاؤن بلکل زیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی پیشلے 7 دن کے اندر یہ دیکھو ڈرا ڈاؤن زیرو اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ اوپر ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے بٹ اگر آپ یہاں پر 30 دن سلیکٹ کر لیتے ہو جو کہ 18 دن ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ پروفٹ ہونے کے بعد یہاں سے یہ مائنس میں گیا تھا ٹھیک ہے اب ان کا 10-11% ڈرا ڈاؤن آ رہا ہے اب وہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا پیک تھا 1% یہ اس کا ڈاؤن ہے مطلب وہی 11% بلکل ٹھیک یہاں پر شہر ہے ڈرا ڈاؤن اس کے بعد ان کی آگے کی پرفورمس چیک کرو کہ مائنس 10% سے لے کے یہاں تک اب آپ یہ کہہ سکتے ہو اچھا اس میں ایک بڑی مزی کی چیز ہے جسے بندے نے یہاں پہ پیسے لگائے تھا وہ تو لوس میں تھا ٹھیک ہے نیچے آ گیا لیکن جس بندے نے لگائے یہاں پہ پیسے مائنس 10% ان کا چل رہا تھا بھر اس کا تو ابھی نیا کاؤن تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایکچوال اس بندے کے لیے کتنا پروفٹ ہوا آلموس 13% جو ہے نا ٹوٹل پروفٹ بنتا ہے اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک اگر آپ لوس کیلکولیٹ کر رہے ہو نا یہاں سے یہاں تک تو پروفٹ بھی یہاں سے یہاں کیلکولیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ایڈ دی اینڈ آپ کو سمجھ آتی ہے اب یہ چلتا رہے گا یہ ان کا لوس اسی طرح ریکاور ہوتا رہا اوپر جاتے گے تو ہم لوگ پھر ان کا مائنس 10% یا مائنس 11% اگنور کر دیں گے حالانکہ بندے یہاں پہ بھی اچھے خاصے ہیں تقریباً 600 بندے نے یہاں پہ کوپی کیا ہے اس میں سے 300 بندہ مظلر ایک بندہ کم ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے کیونکہ ان کے ویڈیو پہ چلا ویوز بھی اچھے خاصے آئے ہیں اب آپ کو جو انا اوورال ساری چیز سمجھ آ گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بندے دھونڈ دھون کے آپ نے نویرنس لیک کرنا ہے کوپی پہ کلک کر دیا اب ضروری نہیں کہ آپ کرو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی پرفومنس بتاؤں گا آپ اس کو میں کہوں گا کہ اگلے 10 سے 15 دن بندے ڈھونڈو اور ان کو فولو کرو اور مجھے آپ نے ضرور بتانے ہیں بندے اچھے سے اچھے جو آپ کو اچھا لگے یہاں پہ آپ کو دو اپشن نظر آئیں گے فکس اماؤنٹ فکس ریشو پہلے میں فکس ریشو پہ جاتا ہوں سب سے زیادہ لوگ اسی کو کریں گے اور یہی ریکومنڈی ڈاور سب سے سیف بھی یہی ہے مان لوگ اس بندے کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ہے ہزار ڈولر ہزار ڈولر پہ اس نے ایک ٹریڈ لگائی اہمیں مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں سو ڈولر کی آپ کے اکاؤنٹ میں ہے ہی سو ڈولر اس نے جب ہزار پہ سو کی ٹریڈ لگائی یعنی اپنے دس پرسن مارجن یوز ہوگا جو کہ بنتا ہے جی دس ڈولر اس کی ٹریڈ لگی سو کی آپ کی لگی دس کی اس کو پروفیٹ ہوا جی دس ڈولر آپ کو پروفیٹ ہوا ون ڈولر سمجھ آگی ٹوٹل سٹوری یہ ہے جی فکس ریشو ٹھیک ہو گیا یعنی آپ کا پیسہ اس کے پیسے کے حساب سے ورک کرے گا اگر اس کا وہاں پہ پڑھا ہوئے مان لو جی ایک لاک ڈولر ٹھیک ہے مان لو جی اس کا ایک لاک ڈولر پڑھا ہوا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ لگایا سو ڈولر ٹھیک ہے اس نے یہاں پہ ٹریڈ لگائی ہزار ڈولر کی جو کہ اس کے مارجن کا بنتا ہے ون پرسن ٹھیک ہے آپ کا ون پرسن بنے گا ون ڈولر آپ کی ٹریڈ لگے گی ون ڈولر کی اس کو ہزار ڈولر کی ٹریڈ میں مان لو پروفیٹ ہوا جی سو ڈولر آپ کو ایک ڈولر کی ٹریڈ میں پروفیٹ ہوگا زیرو پوائنٹ ون ٹین سینٹ اب مجھے لگتا پوری ٹوٹل سٹوری سمجھ آ رہی ہوگی لیکن یہ ٹوٹل سیف ہے اس میں آپ نے کرنا کہ ہم منیمم اومانٹ بھائی سو ڈولر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بڑے سارے لوگ کرنی پائیں گے جب اس کو ہم آپ پتہ چل جائے گا کہ یار واقعی ہی یہ جو ہم نے سوچا ہے وہ چیز نکلی ہے تو پھر میں آپ کو بولوں گا لگاؤ سو ڈولر ابھی میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ رک جاؤ دیکھ لو دس پندرہ دن اس کو دیکھ لو مجھے بھی دیکھ لو میں کیا آپ کو بتاتا ہوں کیا ریزرلز دیتا ہوں آگے سے پھر کرنا تو اب منیمم ہے ہی سو تو میں اس کو سو ہی لگاؤں گا سٹوپ لوس انہوں نے بولا ہے کہ ریکومنڈڈ اجی یوز کرو آپ سٹوپ لوس زیرو سے نائنٹی فائی پرسن آپ کر سکتے ہو جیسے مان لو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اگر میں یہاں پہ دس پرسن کر دیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے میرے نوے ڈولر رہ جائیں گے وہ ٹریڈ کلوز ہو جائے گی کہانی ختم ہو جائے گی یہ سارا سسٹم بند ہو جائے گا اور اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تیس پرسن تو جیسے میرے تیس ڈولر لوس ہوں گے وہ جناب بند ہو جائے گا سارا لیکن ہم نے بندہ ہی وہ چوز کیا ہے جس کا ڈراڈ آن بہت کم ہے جو اتنی زیادہ مائنس میں جائے نہیں رہا تو آپ جو ہے نا سٹوپ لوس نہ بھی لگاؤ لیکن پھر بھی آپ اپنی سیفٹی کے لیے اچھے سو ڈولر پہ تو میں نہیں لگاؤں گا لیکن مان لو کہ میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں جی دس ہزار ڈولر میں مثال دے رہا ہوں اب یہ اتنی بڑی امانٹہ تو اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلو میں روم پیٹو کچھ بھی ہو لیکن مائنس ہزار ڈولر سے اوپر میں لوس برداشت نہیں کر سکتا یعنی میں نے تیس لاکھ لگایا ہے تین لاکھ لوس میکسیمم برداشت کر سکتا اس کے بعد میں اللہ توبہ کر کے دور ہو جاؤں گا اس چیز سے مجھے باہر نکال دو تو پھر میں یہاں پہ دس پرسن سلیکٹ کر ہی لوں گا اتیاطن حالانکہ یہ بندہ دس پرسن پہ جائے گا نہیں جو ہم نے چوز کیا ہوا ہے بڑی یہ بندہ ہاف پرسن کے آس پاس پہنچا ہوا ہے ڈراڈاؤن میں تو یہ دس پرسن بھی جا سکتا ہے مائنس میں ٹھیک ہو گیا تو چھوٹی ماؤن میں بھلے یہ آپ نہ لگاؤ کیوں؟ کیونکہ مان لوگر آپ نے یہاں پہ دس پرسن لگا دیا اور اس بندے کی جو ٹریڈ ہے ہماری جو ٹریڈ ہے وہ سو ڈولر کا نوے ڈولر ہو گیا اور اس کے بعد اسی ڈولر کے اوپر آنے کے بعد یوں کہلو سو ڈولر تھا آپ کا ٹھیک ہے آپ کا مائنس دس پرسن لوس ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد مائنس بیس پرسن کے بعد واپس پروفٹ میں آکے ایک سو دس ڈولر پروفٹ ہو گیا لیکن جس نے یہاں پہ دس پرسن سیلیکٹ کیا ہوگا تو بھائی وہ بندہ لگا جائے گا کیسے؟ جیسے ہی دس پرسن اس در لوس ہونا اس نے آپ کی ٹریڈ کلوس کر دینی ہے وہ بندہ بعد میں چاہے پروفٹ بھی بناتا رہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تو اسی لیے چھوٹی موٹی اماؤنٹ کے اوپر آپ یہ نہ ہی لگاؤ اور اگر لگانا بھی ہے آپ کہتے ہو یہ بندہ اس کا اتنا ڈرار ڈاؤن نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کچھ لگا لیتا ہوں تو آپ تیس پرسن تک کل لگا لو کہ ٹھیک ہے یہ ہی رہنے دو گئے تو پھر جو اس نے مارجن سلیک کیا ہوگا نا موڈ یہاں پہ اگر آپ کلک کرو گے تو آپ کو مارجن موڈ نظر آجے گا ٹھیک ہے یہ تو لیٹ ٹریڈر والا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیچے والا سلیک کرتے ہو پھر آپ کو اپشن نظر آجے گی کہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہو کروس اور آئیسولیٹڈ اب یہ کروس اور آئیسولیٹڈ کا آپ کو پتہ یہ آئیسولیٹڈ کا بلکل سمپلی مطلب یہ ہے کہ جو آماؤنٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے اسی کے اندر اندر ٹریڈ کرے گا جیسے ہی وہ آماؤنٹ زیرو ہو جے گی تو اس کے بعد آپ کے باقی پیسے کو نہیں چھیڑ گا کروس کا مطلب ہے جو بیلنس آپ نے یہاں پہ لگا ہے سارا کا سارا اس کے لیے آویلیبل ہو جے گا وہ مائنس جاتا جائے گا تو سارے بیلنس کو یوز کرے گا تو فائدہ بھی ہے کروس کا اور کبھی اللہ نہ کریں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آئیسولیٹڈ کبھی آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے کہ آپ کا آئیسولیٹڈ میں آپ نے جو آماؤنٹ رکھی ہوئی ہے وہ اگر گئی وہ اگر ختم ہو گئی آئیسولیٹڈ پہ سلیک کرو وہ اگر ختم ہو گئی تو آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی اگر آپ سو ڈولر سے کر رہی ہو تو ریکومینڈڈ یہی ہے کہ یار ٹریڈر بھی آپ نے اچھا چوز کر لی ہے تو آپ ٹریڈر کے موڈ پہ کرو ٹریڈر کروس کرے آئیسولیٹڈ کرے اس کی مرضی ہے آپ کو بڑی کو زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ اپنا سٹوپ لوس لگا سکتے ہو لیکن تیس پرسن کے بعد کئی لگا ہو اس کے بعد لیوریج لیوریج پہ کلک کرو گے وہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریڈر نے جو سلیک کیا ہے ٹین ایکس فائف ایکس جو وہ کر رہا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ یہی کرو بٹ آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹریڈر ہے یہ ٹونٹی ایکس یوز کرتا ہے تو آپ اس میں ٹین ایکس یا فائف ایکس یوز کر لو مزید آپ اپنی سیفٹی کے لیے کر لو لیکن ظاہر ہے پھر پروفیٹ بھی کم ہو جائے گا یہ مائن میں رکھنا اگر اس کو ایک ڈولر پروفیٹ بنے گا آپ کا آدھا ڈولر بنے گا یا آپ کا پچیس سینڈ بنے گا اس لیے اس کو بھی ٹریڈر والی کرو اس کے بعد ٹیک پروفیٹ بھی آپ رکھ سکتے ہو میرے اکاؤنٹ پر اتنا پروفیٹ بن جائے تو یہ ٹریڈ کلوز ہو جائے اب وہ والے بندے نے مان لو ٹارگٹ رکھا ہوئے بیس پرسن کا آپ کہتے ہو پانچ پرسن پر کلوز ہو جائے سٹوپ لوز بھی یہاں پر رکھ سکتے ہو ریٹن ہو انویسمنٹ کے اوپر اور میکسیمم پوزیشن پر سیمبل بھی آپ لگا سکتے ہو مان لو ایک بندہ آپ نے فولو کیا وہ جناب سو سو پوزیشن کھول رہا ہے پچیس پچیس پوزیشن کھول رہا ہے ایک پیر پہ تو آپ وہ بھی سلیک کر سکتے ہو مان لو بیٹکوین کے اوپر یہ بندہ بیس پوزیشن ایک ٹائم پر کھول دیتا ہے بٹا آپ کہتو نہیں یار میں کم کھولنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پر پانچ لکھ دو اس لیے ہے بٹ اس کو چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو اوڈر ہے نا اس کی ٹریڈ کی کوسٹ آپ کاؤنٹ کرلو ٹھیک ہے منیمم دس اس نے دی ہوئی ہے اگر آپ اس کو کرو بھی نا تو منیمم دس ہی آپ کرنا اور بیلنس بھی کم سے کم آپ دس ڈولر یہاں پہ اس نے لکھا ہے لیکن کم سے کم آپ دو سو ڈولر یہاں پہ پھر رکھنا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہی رکھنا آپ یہ چاہتے ہو کہ یار میری ٹریڈ زیادہ ہی لگے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہو کہ آپ یہاں پہ چاہے دو سو ہی رہنے دو اور یہاں پہ مان لو آپ کہتے ہو یار میری ٹریڈ بھڑی لگے یہ بندہ سیف چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ سلیک کر لو مان لو جی ٹونٹی ٹھیک ہے اب ہماری اگزمپل صحیح بنیں گی ٹھیک ہے ہزار ڈولر ہے جی اس بندے کا ٹریڈر کا اس نے پچاس ڈولر کی ٹریڈ اوپن کی آپ کے پاس ہے جی دو سو ڈولر آپ کی ٹریڈ اس والے موڈ میں یہ فکس ریشو والا موڈا ہے اس کے اندر آپ کی جو ٹریڈ اوپن ہونی تھی وہ ہونی تھی دس ڈولر کی بات آپ نے یہاں پہ بیس لگ دیا آپ کی ٹریڈ بیس ڈولر کی اوپن ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو پچاس ڈولر والے کو اگر یہاں پہ پانچ پروفٹ ہوئے نا تو آپ کو یہاں پہ جو پروفٹ ہونا تھا نا وہ ہونا تھا ایک ڈولر جو آپ کی فکس والی لگنی تھی نا اس میں مان لو آپ کو ایک ڈولر پروفٹ ہونا تھا جبکہ آپ نے یہاں پہ ٹونٹی سلیک کیا ہے تو آپ کو یہاں پہ دو ڈولر پروفٹ ہوگا اس کے اوپر تو اس طرح کر کے اکثر لوگوں نے بہت ہی زیادہ پروفٹ لیا ہوتا ہے اب میں آخری پھر ایک اگزمپل دی دیتا ہوں کہ بہت زیادہ پروفٹ کس طرح لیا جا سکتا ہے بٹ وہ رسکی ہے میں ٹرائی کرلوں گا آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے میں نے جو نا اماؤنٹ یہاں پہ لگا دی مان لو اماؤنٹ میں نے دو سو ڈولر ہی رہنے دی ٹھیک ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں جی پچاس ڈولر اب مجھے لگتا ہے کہ بندہ ڈیلی ایک یا دو یا تین ٹریڈ اوپن کرتا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے اگر تو بہت زیادہ ٹریڈ اوپن کرتا ہے پھر تو کام بہت ہی خراب ہے میں لگا دیا میں نے یہاں پانچ پچاس ڈولر ٹھیک ہے اس بندے کا بیلنس ہے جی ہزار ڈولر اس نے ٹریڈ اوپن کیجی پچاس ڈولر کی یعنی کہ اپنے پانچ پرسن مارجن کی ٹھیک ہے اب دو سو کا پانچ پرسن پرسن کیا بن رہا ہے دس ڈولر ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ کی ٹریڈ اوپن ہو نہیں تھی دس ڈولر کی بٹ میں نے کر دی پچاس ڈولر کی ٹھیک ہو گیا اب اس کی یہ والی جو ٹریڈ ہے نا پچاس ڈولر والی اس کے اوپر اس کو پروفیٹ ہوا جی کتنا مان لو دس ڈولر پروفیٹ ہو گیا آپ کو اس ٹریڈ کے اوپر ایک ڈولر ہونا تھا بٹ میں نے یہ والی فنکاری جو چلی ہے اس سے مجھے بھی دس ڈولر ہی پروفیٹ ہوگا اس کے برابری ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا کہ اس نے ہزار ڈولر کے ساتھ یہ کام کیا میں نے دو سوڑ دولر کے ساتھ یہ کام کر لیا اگر اس کا اکاؤنٹ مان لو کہ مان لو کہ اس کا اکاؤنٹ مانس پانچ پرسنٹ پر گیا میکسیمم نا ایسے نیچے گیا پھر اوپر آیا آپ کا جو ہے نا اس حساب سے خود آپ کالکولیٹ کر لو پچیس تیس چالیس پچاس پرسنٹ بھی جا سکتا ہے اگر اس بندے کا اکاؤنٹ زیادہ مانس میں چلا گیا آپ نے یہ زیادہ فولو کیا ہوئے نا ادھر کر کے تو آپ کا اکاؤنٹ زیرو بھی ہو سکتا اب آپ کو سمجھ آئے گی جو بندے زیرو زیرو نظر آ رہے تھے نا آپ کو ڈیفرنٹ ٹریڈر نیچے والے وہ بھئی اس وجہ سے زیرو زیرو نظر آتے ہیں تو سب سے سیف ایڈ دی اینڈ ریزل نکلا پتا نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی نہیں آئی سب سے سیف بھئی فکسٹ والا یوز کرو کچھ بھی کرنے کی ضرور نہیں سیدھا یوز کرو ٹھیک ہے اب ہم یہی والی میں آ جاتے ہیں فکس ریشو آلے کے اندھر ٹھیک ہے اس کو میں کنفرم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں نے کنفرم کر دیا یہ مارا سکسیسفل ہو گیا ٹھیک ہے ویو ڈیٹیل میں چلا گیا یہ سوڈولے میرا لگ گیا اب یہاں پہ مجھے سارا شو ہوتا رہے گا کتنا پروفٹ ہے کرنٹلی کتنا چل رہے ہیں اون گوئنگ ٹریڈز بھی نظر آ رہی ہوں گی مجھے جو کلوز ہو چکی ہوں گی وہ یہاں پہ نظر آئیں گی اب یہاں پہ نا آپ کو آپ کی ساری ہسٹری یہاں پہ پوزیشنز وہ جتنی بھی نا آپ کے فولو کرنے کے بعد کی وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوگی ٹھیک ہے بٹ اس بندے کی اوورال ہسٹری دیکھنی ہے تو پھر آپ کو اسی جگہ پہ کلک کرنا پڑے گا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ بندے کی اوورال ہسٹری آگئی اور دیکھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی ابھی ٹریڈ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ اکثر آپ جوائن کرو گے تو کچھ ہو گئی نہیں اب اس بندے کی یہ ٹریڈ یہاں پہ ایک اوپن ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ تھوڑے سے مائنس میں چل رہی ہے اب یہ والی ٹریڈ تو کوپی نہیں ہوگی میرے میں ٹھیک ہے یہ بندہ یہ ٹریڈ کلوز کرے گا نہ بھی کرے ایک نئی ٹریڈ جب یہ بندہ لگائے گا تو تب میری وہاں پہ یہ ٹریڈنگ سٹارٹ ہوگی سکس ایکس یوز کیا اچھے یہ اس کی اچھی چیز آئیسولیٹڈ یوز کر رہا ہے سکس ایکس یوز کر رہا ہے ٹونٹی ایکس پہ نہیں جا رہا اسی لیے درہ پروفیٹ بھی اس کا مناسب سائی ہے یہ جو اکاؤنٹ آپ کو میں یہاں پہ سیٹنگ کر کے دکھانے والا ہوں یہ اصل میں اس کے ایک ڈیڑ دن بعد کی ویڈیو جب میں نے اس کو فولو کر لیا تو کیوں نہ میں ساتھ ہی آپ کو اس کے تھوڑے سے ریزلٹ بھی دکھا دوں کہ یہاں پہ آپ دیکھو سو ڈولر سے میں نے اسی بندے کو فولو کیا ہے اور ایک سو ون پائنٹ سیون ڈولر مطلب ہو چکے ہیں اس کے اندر پروفیٹ ٹھیک ہے یعنی کہ تقریباً پونے دو پرسنٹ پروفیٹ اس میں ڈیڑ دن کہہ لو یا میکسیمم دو دن کہہ لو کیونکہ ویڈیو ایڈٹ کرتے کرتے مجھے پروفیٹ ہو گیا تھا اور یہاں پہ ٹریڈ بھی صرف اور صرف تین ٹریڈ اس نے اوپن کی ہیں میرے سو ڈولر کے اوپر ایک میں پچاس سینٹ پروفیٹ ہوا ایک س میں ایٹی سیون سینٹ اور ایک میں تقریباً ایک دولر لیکن یہ ہے بہت ہی شورٹ ٹائم کا رزلٹ صرف اور صرف ایک ڈیڑ یا میکسیمم کوئی کہہ لو دو دن کا یہ رزلٹ ہے اگر یہ اسی طرح کنٹینیو کرتا ہے یعنی ایک دن میں اگر ایک پرسن بھی لگاؤ تو مہیندے کا تیس پرسن بن جائے گا انشاءاللہ لیکن ہم مائن میں رکھتے ہیں یعنی دس سے پندرہ پرسن تو بننا ہی چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کسی بندے کو کلوز کرنا چاہ رہے ہو کوپی ٹریڈنگ اس کی سٹوپ کرنا چاہ رہے ہو تو وہ کیسے کروگے ٹھیک ہے اچھا کوپی ٹریڈنگ کو آپ یہاں بھی سرچ کر سکتے ہو یہاں سرچ کے اندر آپ لکھو گے نا کوپی ٹریڈنگ ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ کے سامنے آجے گا یہاں سے آپ کوپی ٹریڈنگ اوپن کر لو یہ آپ نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں نیچے یہ کوپی لکھا ہے اس کے اندر آپ نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ آپ کے بندے نظر آ رہے ہوں گے جو آپ نے فولو کیے ہوں گے ٹھیک ہے کوپی کیے ہوں گے اب یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے یہ میں نے یہاں پہ کلک کر لیا یہ بندہ آ گیا یہاں پہ میرا سارا پروفٹ وغیرہ نظر آ رہا ہے مجھے تقریبا پونے دو ڈال پروفٹ ہے اس کے اوپر آپ کلک کروگے تو یہ آپ کو یہاں پہ بتا دیگا تقریباً 1.7 ڈالر آپ کا پروفٹ بن ہے اور پروفٹ شیئر تقریباً اتنا اس کو جائے گا 10% جانا تھا یعنی اگر دو ڈالر بنے ہیں تو 20 سینٹ جائے گا اگر 100 ڈالر بنے ہیں تو 10 ڈالر جائے گا تو کنفرم پہ کلک کروگے یہ بندہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا آپ سے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں مزید کچھ بندے اگلے ایک دو دن میں سرچ کرتا ہوں باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے فیوریٹ کے اندر بندے ایڈ کر کے ان کو فولو کرتے رہنا آپ نے کوپی ٹریڈنگ میں جا کے آپ نے ایم ڈی ڈی نوے دن کے سرچ کر کے فیوریٹ مائی فیوریٹ کے اندر بندے ایڈ کرتے جانا آپ نے اب آپ بولو گئے ساکی بھی پانچ منٹ کی چیز آپ نے پچاس منٹ کے اندر سمجھا ہی ہے تو بھائی آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے بچہ بننا ہی پڑتا ہے اچھا اینڈ میں پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا وٹس ایپ کا چینل ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور آپ نے پریس کرنا ہے پھر آپ کو فورا نوٹیفکیشن آئے گا کیونکہ اس کے اندر سگنل بھی آسکتے ہیں ابھی 1.1 کیس کے ہوگئے ہیں 10 کے جیسے ہی ہوں گے بلکہ اس سے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے سگنل بھی اس میں آئیں گے ساری اپ ڈیٹس میں نے اب اس کے اندر آپ کو دینی ہے اگر آپ نے جوائن نہیں کیا اور اس میں گیو وے وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں کوشش میری یہی ہوگی ہر ایک دو دن بعد کوئی نہ کوئی گیو وے وغیرہ اللہ حافظ